لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کمیٹی کے ریپورٹ ہے اور میں مائنورتی ایفیرز کا منطری ہونے کے ناتے جو ہم لوگوں نے سٹڈی کیا ہے ٹوٹل ایٹ لیک سیونٹی تو داؤزن تھری ہنڈرڈ اوٹ ٹوئنٹی وف پروپرٹیز ہمارا جو وامسی جو پورٹل ہے اس سے پورا دیٹرمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا بارکٹ بیلو سچر کمیٹی نے جو کہا ہے اس سے کئی گناہ آدھیک ہونے کا سمبہ ہونا ہے یہ ایک عام انڈرسٹنڈی کا بات ہے سب کو معلوم ہے وف کے پاس کتنا پروپرٹی ہے وف بورٹ کے پاس اور کتنا عامدانی ہے دوسرا سر سچر کمیٹی کا ریکومنڈیشن سچر کمیٹی نے آپ یو پی اے کا سمائے میں ہی آپ نے کمیٹی کا ریپورٹ ایکسپ کیا اس میں کہا گیا کہ ابھی جو موجودہ وقت بورٹ ہے اس کو بروڈ بیس کیا جانا چاہیے جو لوگ میمبر ہوتے ہیں جو لوگ اس کمیٹی جس وقت بورٹ میں ہے اس سے کافی نہیں ہے اس لئے اس کا بروڈ بیس ہونا چاہیے ریپریزنٹیشن زیادہ ہونا چاہیے یہ سچر کمیٹی کا ریپورٹ کا پہلا نمبر پوائنٹ ہے اس میں سر دو مہینہ دو مہینہ سینٹر وقت کاؤنسل اور سٹیٹ وقت بورٹ میں ہونا چاہیے یہ بھی سچر کمیٹی کا ہی ریکومنڈیشن ہے سیکرٹی جو ہوتے ہیں سینٹر وقت کاؤنسل کا وہ جوائن سیکرٹی لیبل گورنمن آف انڈیا کا اس اسطر کا افیسر ہونا چاہیے اس میں انڈر سیکرٹری کا جونئر آفیسر لیبل جو بنایا ہے اس کو آپ رینک کو جوائن سیکرٹری لیبل تک اس کو اٹھانا چاہیے یہ اسی کمیٹی کا ریپورٹ میں آیا ہے اور جو سٹیٹ میں وقت بورٹ ہے اس میں کلاس وان آفیسر ہونا چاہیے سچر کمیٹی نے سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ پراتمکتہ محلاؤں اور بچوں کو دیا جانا چاہیے ہم آج کا جو بل آپ کے سامنے میں پیش کر رہے ہیں یہ اسی سچر کمیٹی کا ریپورٹ کے انسار سین پرسن ہم یہاں آپ کے سامنے میں لائے جا رہا ہے اور آپ ہم آپ کو تو خوش ہونا چاہیے یہ کمیٹی آپ نے بنایا ہے سر سر ہم نے شانتی سے ان کے بات سنا عدیقس مہدے جی یہ سینئر میمبر ہے اس طرح سے بیچ بیچ میں اٹھ کی بولنا ٹھیک بات نہیں ہے آپ کو تو نیام معلوم ہے سر دوسرا کمیٹی جو جو جوئن پرلیمیٹی کمیٹی جو جوئن پرلیمیٹی کمیٹی کونسٹیٹ کیا گیا ہے جس کا عدیقسطہ کے رحمان کان جی اس سامنے کیبیٹیٹ منیسٹر میں رہے مائنورٹی ایفیرز منیسٹری کا بھی منتری رہا ہے ان کے دیپورٹی سپیکر بھی رہا ہے دیپورٹی چیئرمن راجی سمہ میں رہا ہے اور انہی کے عدیقسطہ میں پورا پارٹی کے سطح سے ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی میمبر تھے اس جے پی سی میں اس جے پی سی میں سر سیدھا سیدھا وقت بوٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کوئی انفراشکچر ٹھیک طریقے سے نہیں ہے وہاں مین پاور ٹوٹلی انسفیشن ہے انکمپیٹن ہے اور فن اترا کم ہے سہی مینیس نہیں کیا گیا ہے اس طریقے سے وقت بوٹ نہیں چل سکتا ہے دوسرا متوالی اس کے بارے میں کہا ہے کہ لگتا ہے سارا وقت بوٹ کا دھیان کہ اس کو متوالی بنانا ہے اور اس کو کیسے ہٹانا ہے اسی میں کینڈرٹ ہے اس لئے اس کا پراؤدان کو ہٹانا چاہیے پھر کہا گیا ہے ڈوکومنٹ میتھپور ڈوکومنٹ جیتے بھی ہے اس کو پروپر سے مینٹن کرنے کا بھی پراؤدان وقت بوٹ میں نہیں ہے اس کو کیا جانا چاہیے اور وقت بوٹ موجودہ جتنا ہے دیس بور میں اس کو پھر سے سروے ہونا چاہیے اور غریب مسلمانوں کے لئے اور وقت بوٹ کا اپنا اندر میں صحیح چیز کا چاہے وہ لیگل میٹر ہو اور کوئی بھی چیز ہو اس کا ایکسپارٹس لوئیرز وہاں ان کا ایکسپارٹ لوگوں کا اور بھی لوگوں کو اندر لانے کا جرد ہے تاکہ وہ زیادہ چورس درست ہو سکے جون پارلیمنٹری کمیٹی کا اور سجیشن ہے ٹوٹل وقت بوٹ کو کمپیوٹ رائیجسن کرنا چاہیے ڈیٹا بیس کو سنٹرلائز کرنا چاہیے اور میوٹیشن ریوینیو ریکورڈ میں ہونا چاہیے جتنا بھی وقت بوٹ کا پروپارٹی ہے یہ سچر کمیٹی نے جون پارلیمنٹری کمیٹی نے ریکمینڈ کیا اور سر آپ سب کو بھی ایک بار وہ کمیٹی کا ریپورٹ میں آپ کو ہی دے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھیں پھر سے اور سر ٹوٹل جو نائنٹین نائنٹی فائیب وقت ایک کو پھر سے مجبوطی سے ری لک کرنا چاہے یہ جون پارلیمنٹری کمیٹی کا ہی ریکورٹ ہے اور آپ نے یہ پوئنٹ کیا اب دیکھیں جون پارلیمنٹری کمیٹی کا میمبر آپ کو میں میمبر کا نام بھی دے دیتا ہوں چیئرمن کا تنام میں نے بتا دیا آپ کا ورش نیتا تھے آپ نے یہ پوئنٹ کیا یہ سارا ریکمینڈیشن آج آپ تو ہم کو شہباشی دینا چاہیے جو آپ نہیں کر پایا وہ ہم لا رہے ہیں صدر میں سارا کا سارے پروبلمز سارا کا سارا سجیشن یہ اس سمائے سب کو معلوم کر چکے ہیں